اس وقت اس کا زمین داری رکھی ہوئی ہے دروش شریف پڑھتا ہے اور منافقوں کی بات کرتا ہے تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا پہلے اپولوجائید کرو معافی مانگو عبداللہ بن عبیعی ہوتا ہے وہ شنصار ہوتا اس سے ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمند سینٹ نے کہا ہم پہلی بھی آپ کے وفادار تھے ہم آج بھی آتا ہوں یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر جو میں پاکستان تھا بللگوں کو دیکھو یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارا مال لاکر لا لاکر چوری کر کے انہوں نے یہ بللگیں بنائی ہیں علی صاحب بات کریں نہیں آئی میں ناٹ گیو اٹ تو اینی بار نہ آگر یہ روی یہ نہیں تشریف رکھیں انہوں نے ضمیر بیٹھ دیئے ہوئے ہیں ناظرین اکرام آج مولانا فضل الرحمان اور خواہ جاسب میں شدید لڑائی ہوگئی تو آئیے پہلی وڈیو دیتے ہیں پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں خود برطانیہ میں ایک موقع پر جو میں پاکستان تھا بللگوں کو دیکھو یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارا مال لاکر لا لاکر چوری کر کے انہوں نے یہ بللگیں بنائی ہیں یہ ہندوستان کی ہے یہ برسغیر کی ہے تم سو سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو تم نے ہمارے سرزمین پر قبضہ کیا تھا پہلے آپولوجائز کرو معافی مانگو اس کے بعد آپ احوال میں آ سکتی ہے اور اسے معافی مانگی لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ نے کہا ہم پہلی بھی آپ کے اوفادار تھے ہم آج بھی آپ کے اوفادار تھے اس نظریہ کو لوگ ٹیکس دیں گے اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ یہ آپ کی نیاست ہے ٹیکس آپ کے فلاح و بحبود میں خرچ ہوگا جب میرا پیسہ میری فلاح و بحبود میں خرچ نہیں ہوگا مجھے کہہ پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دیا پا رہے ہیں اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے جب چین کا ایک مہمان آتا ہے اہم مہمان مجھے یہ کہنے دیجئے بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پرائیم منصر صاحب بھی ہمارے آرمی چیم بھی چائنہ گئے وہاں انہوں نے بڑی محنت کی لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائیم منصر کامیاب ہو کر راپس نہیں آئے مولانا صاحب کائنلی اور اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے آج بہت مہمان دینے ان کا مہمان یہاں آیا ہم سب لوگ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے مہمانداری کی اور ہمیں ان کو اپنی بھرپور حمایت تائیب دوست کی سب حوالے دیئے انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیئے ایک جملے میں انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحقام نہیں ہے پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویس پر کر گئے یہاں پاکستان میں وہ میں نے کہا ہمیں تو دو ہزار دس سے مار کھا رہے ہیں انہی اپریشنوں کے ہاتھ سے دہشتگردی کے خلاف جنگ دہشتگردی کے خلاف جنگ کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ یہ بندور قومی ایجنڈر نہیں ہے اس کے اس پہنوں کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں باجبا صاحب نے مجھے کہا میں نے سامنے بات کی کہ میں نے بار لگا دیا ہے فخر سے کہتا ہے میں نے بار لگا دیا ہے کسی کا باب پیلا اپریشتگردی کے خلاف جنگ جا سکتا ہے کوئی دیشتگردی نہیں آ سکتا اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے بار لگا کھا کے پہنے کے لئے اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی ہے وہ مسئلہ کا حال تھا یا یہ مسئلہ کا حال ہے پچاس ہزار نہیں بلکہ پچیس تیس ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسمیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارہ سے اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان سے نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر لیا یہ ہے آپ کے ریٹ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکربندی کی بات ہے حضرت یہ آپریشن میں نے پہلی بھی حضرت کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عضب استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عضب استحکام کی بات کی تھی آپ نے اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں لیکن میں ہر چند کہہ نہیں ہے یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عضب استحکام کی طرح ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گئے میں کم از کم تزازات کا شکار نہیں ہوں میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی نیوڈیو کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمیوں کو آپ بیرودگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے انتمام محبوب امان آپیں کس سے مسارح کیا تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے کہتا یہ ضمیر مردہ ہیں انہوں نے ضمیر پیچ دیئے ہوئے ہیں انہوں نے ضمیر پیچے ہوئے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا اور اس میں سے کچھ نہیں بنتا علی صاحب علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا کوئی بیچ میں بولتا یہ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو تشریف یہاں پلیز یہاں نہیں آسکتے یہ در کی طرح آئے ہیں علی صاحب بس کریں علی صاحب بس کریں نہیں تشریف رکھے جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا جناب سکر میرے پہ انہوں نے آرٹیکل سیکس لگایا یہ اس کا بینہ میں سامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووڈ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پہ آرٹیکل سیکس لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے یہ دروش شریف پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے جھو بولتا ہے پھر تو دروش شریف پڑھ کے جناب سکر یہ میں نے ان کی میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ تھی کر رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا شرم آپ کو آنی چاہیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں بلکل بات کریں کرائیں ان سے بات بھی جناب سکر پر سون جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے فیڈریشن کو للکار رہا ہے آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں وہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو نازیبہ الفاظ استعمال کی تھے انہوں نے اتجاج کیا تھا یہ کونسی خواتین کی بات کر رہے ہیں کوئی ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں اب باقی خواتین لوگ جو ہے ہر چیز اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں شہداء ہمارے فوج ہماری فرائے ہماری یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو کفر اپ کرنے کے لیے بیان آپ دیتے رہے ہیں جو میرا نام لے کے اس نے کہا ہے میرے باپ پہ گیا ہے اس وقت اس کا ضمیر نہیں جاگا اس وقت اس کا ضمیر داری رکھی ہوئی ہے دروش شریف پڑتا ہے اب منافقوں کی بات کرتا ہے عبداللہ بن عبیع ہوتا ہے بہت شنصار ہوتا اس سے میں نے تمیز آپ سے سکھی ہوئی ہے آپ کے لیڈر سے سکھی ہوئی ہے وہی وردی والوں کے پیر میں بیٹھ گا ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا یہ اوقات ہے بولنے دیں اس بیقر صاحب اس کا بولنے دیں نہیں تشریف رکھیں وہ بات کرنے دیں آپ نے پوری بات کی دیں یہ آئین کے دائرے میں ہی کریں گے آپ پلیز تشریف کریں میں کہہ رہا جناب آج دو دن ہو گئے ہیں تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے مولانا فضل احمان اور جو یہ ہے خواجہ صرف اپس میں لڑ رہے تھے اب یہ لڑنے کی وجہ کیا ہے لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشتین کر سکتے ہیں یہ جتنی پارلیمنٹ چال رہی ہے یہ جتنا ملک چال رہا ہے یہ عوام کی پیسے پہ چال رہا ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں کہ کل جو اسلام آباد میں ایک مارچ ہوا تھا تحریک انصاف کا سیدھی گولیاں مارے گئے اس سے پہلے ان پہ تقریباً پچپن ہزار شیلز برسائے گئے پھر اس کے بعد ڈنڈے مارے گئے پھر اس کے بعد ان کو سیدھی گولیاں مارے گئے اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کنٹینر پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو آ کے فوجیوں نے اوپر سے نیچے پھینک آس کی کردن کی اڈی ٹوٹی اور وہیں مار جا مطلب یہ جس بندے نے بردستی اس کو دھکا دیا آخر وہ نماز پڑھ رہا تھا ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے کیا یہ مسلم کنٹری ہے یعنی ایک نماز پڑھتے ہوئے بندے کو اوپر سے نیچے پھینک دینا یہ کس حد تک جائز ہے آخر مطلب پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں ہمیں اپنی پچان ہی نہیں ہے تو ویورز یہ جو ان کی آپس ہی لڑائی ہے یہ تو چلتی رہے گی عام عوام جو ہیں وہ پستے رہیں گے بیچ میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ